زبان پاک کی طرف آنے والے راستے ون پی ٹی آ کے کارکنوں کو بھی علاقے میں آنے سے روگ دیا گیا اطراف کی سڑکوں پر پولیس کی بھاری نفتی کا گشت تین قیدیوں کی گاڑیاں بھی ہمراہ کارکنوں نے کینال روڈ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا موسیقی موسیقی چہدری پربیزی لاہی کی مقدمات کے حوالے سے مباگینہ گفتگو رانہ سناؤلہ دو آرڈیو سامنے لے آئے سابق وزیراعلا پجاب کی مباگینہ طور پر مقاطب سے سیکیٹری پنجاب اسمبلی کے کیس کے حوالے سے گفتگو دوسری ٹیپ میں بھی چہدری پربیزی لاہی کی سابق سی سی پیو لاہور کے کیس کے حوالے سے بات چیت موسیقی موسیقی پربیز لاہی صاحب کس دیدہ دلیری سے ملک کی سب سے بڑی عدالت عدالت عزمہ اس کو جو ہے وہ منیج کر رہے ہیں ٹیپ جسس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں ایف آئی اے کو یہ ٹاسک سونپا ہے چہدری پربیز لاہی کے خلاف بادیوں نظر میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا بنتا ہے مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ انکوائر کیا جائے چہدری پربیز لاہی کی ببگینا آڈیو دانا سناولہ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کی اپید عمرانی ٹولے نے قانون اور انصاف کو مذاق بنا لیا ایکشن نہ ہونے کی وجہ سے سابق وزیر اعلیٰ پجاب دیدہ دلیری سے معاملات مینج کر رہے ہیں بادیوں نظر میں مقدمہ بنتا ہے پربیز لاہی کی گرفتار کیا جائے تو دوسرے شاہب بھی سامنے آ جائیں گے ایف آئی اے کو ٹاسک سونپ دیا مکمل پرنزک کرائے جائے گا دانا سناولہ آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی محمد خان بھٹی کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا انتقام کی آگ میں جلتی حکومت تمام مخالفین کو جیلوں میں بند کرنا چاہتی ہے چہدری پربیز راہی کردی عمل پرانہ سناولہ کی جانب سے پیش کی گئی آڈیو جالی ٹیپ میں سنائے گئے گفتگو محمد خان بھٹی کیس سے متعلق ہے کچھ لوگ مضمون مقاصد کے لیے خانون کی حکم دانی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کا ریاکشن پاکستان بار کامسل نے بھی معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا عمران خان مقررہ وقت میں عدالت نہ آئے لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے تھانہ سنگ جانبے درج مقدمے میں حفاظتی زمانت کی درخواست خارج کر دی عدالت آلیہ کی جانب سے پی ٹی آئی چیمن کی حاضری کے لیے ساڑھے چھے وجہ کا وقت مقرر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامہ رائے کیس میں حفاظتی زمانت کی درخواست واپس لینے کی صدا لاہور ہائی کورٹ کے عمران خان کو دستخطوں کی تصدیق کے لیے بیس فروری کو پیش ہونے کا حکم عدم حاضری پر توہین عدالت کی کارروائے کی بارننگ پی ٹی آئی چیمن عدالتوں کا احترام کرتے ہیں حاضر ہو جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیش مل چکا درخواست واپس لینا چاہتے ہیں دستخط کے معاملے پر جو بھی قصور بار ہوا اس کو سزا دی جا سکتی ہے وکیل کے دلائل عدالت کی آئی جی پنجاب کو لیگل ٹیم سے مل کر سیکیورٹی معاملات فائنل کرنے کی ہنایت کبھی درخواست دائر کی جا رہی ہے کبھی واپس لی جا رہی ہے بارہ بجے پیش ہوں گے جی نہیں جی اب چھے بجے پیش ہوں گے جی پھر پیش نہیں ہوتے اس کے اوپر درخواست کا خارج کرنا صرف نہیں بنتا بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بنتی ہے میری سمجھ کے مطابق تو گریفتاری ہونی چاہیے گورمنٹ سے بھی میں یہ بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اسے اور زیادہ جو ہے وہ یہ فری ہینڈ دینے والی بات ہے امنان خان سسٹم کا مزاق اڑانے میں مصروف پیش نہ ہونا عدالت عزت میں کمی کے مدرادے میری سمجھ کے مطابق وی ٹی ایچیمن کی گریفتاری بنتی ہے مزید محلت نہیں دینی چاہیے تفتیشی ٹیم اس حوالے سے قانون کے مطابق اقدامات کرے وفاقی وزیر داخلہ کا رد عمل سیاسی مقالفین کی بیماریوں پر تمسکر اڑانے والا آج خود بیمار بن گیا لیگی قانون کو جنگل کا ملکی قانون کو جنگل کا قانون بنانے والوں نے دو روز سے سسٹم یا رغمال بنا رکھا ہے تماشا پوری دنیا کے سامنے ہیں ماریا مورنگ سے ان کی توقع یہ ہے کہ عدالتیں چل کے زمان پارک آئیں اور وہاں آکے ان کی حاضری لگائی جائے اور زمان پارک میں ہی عدالتی کاروائی جو ہے وہ چلے ان کو عادت پڑ گئی ہے گھر بیٹھے ریلیف لینے کی یہ کون سی ٹانگ ہے جو چار مہینے میں ٹھیک نہیں ہو رہی تو اب توشہ خانہ سے بچنے کے لیے ٹیرین وائٹ سے بچنے کے لیے گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ سارا صحت کا بہانہ کیا جارہ ہے میرا مطالبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیں کہ وہ عدالت آنے کے قابل ہیں کہ نہیں یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عدالتی کاروائی بھی زمان پارک سے ہی چلے ان کو گھر بیٹھے ریلیف لینے کی عادت پڑ گئے عدالتوں کا نام سن کر ہی ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں یہ کون سی ٹانگ ہے جو چار ماہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی گرفتاری سے بچنے کے لیے صحت کا بہانہ کیا جا رہا ہے عطا عطارت کی تنقید پی ٹی اے چیرمنٹ کی بیماری کی جانچ پرچال کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے پر زور عمران قان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی قاتلانہ حملہ ہوا اور اب بھی انٹیلیجنس ریپورٹس کہہ رہی ہیں کہ ان کے اوپر دوبارہ حملے کا خدشہ ہے رانہ سناؤلہ فخر سے پھر کہتا ہے کہ ہاں ہم عمران خان کو بھی گرفتار کریں گے یہ جو مقدمے ہیں ان کو فوری طور کے اوپر واپس لیا جائے عمران خان پر پہلے حملہ ہو چکا اب پھر خدشہ موجود رانہ سناؤلہ فخر سے کہتے ہیں پی ٹی اے چیمنٹ کو پکنیں گے سپتان کے خلاف تمام شہسی مقدمات فاتم کیے جائیں فواد شہدری کا مطالبہ مرگم نواز نے چچا کی سیاست سے اللہ سالوں کی ظاہر کر دی حکومت اس وقت نازک آشیانے پر بیٹھی ہے ٹی ٹی اے رہنما کی گفتگو سالہ باغ میں دہشت گردوں کا سی ٹی دی میں امالے کی ٹیم پر حملہ بیس منٹ تک فائلنگ کا تبادلہ ایک دہشت گرد حلاق دو فراد مارے جانے والے دہشت گرد کی کلردم ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر حبیبو رحمان کے نام سے شناک ملزم کے قبضے سے کلاشن کو خودکش چیک اٹ اور ٹی ٹی پی کے سٹیکرز برامر واقعہ کا مقدمہ تھانا سی ٹی دی سرگو دھامے درش پرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش کے لیے گرینڈ سرچ آپریشن جاری ہے ترجمان سی ٹی دی پنجاب کے صبحی الیکشن میں تاخیر پر از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو ارسال پنجاب اسمبلی چودہ جنوری کو تحلیل ہوئی آئین کے تحت نبے روز میں انتخابات لازمی ابھی تک کوئی پیش رف نہیں ہوئی تاخیر کا خدشہ موجود چیف جسٹس مناسب سمجھیں تو نوٹس لے کر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دیں سابق سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر تبادلہ کیس میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ کا حکم ناما جاری دوران سماعت چیف الیکشن کمیشنر بھی پیش آپ نے کسی کی ہدایت پر عمل نہیں کرنا اپنے فیصلے خود کرنے ہیں جسٹس اجازالحسن کے ریمارکس مجھے اپنے اختیارات اور آئینی تقاضی پر عمل سے روکا جا رہا ہے آرمی سے سیکیورٹی بانگی تو انکار کر لیا گیا عدلیہ سے آروز بانگے تو انہوں نے بھی نہ کر لی انتخابات کے لیے پیسہ بانگا وہ بھی نہیں ملا عدالت حکم دے تو اتبادلے روک دیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی اقین دہانی بزارت قانون کے حکام سے ملاقات قانونی عمر پر مشاورت جواب دیگار کر لیا گیا الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے مطالق حکم کے خلاف گوانر پجاب کی اپی لاہور ہائی کورٹ نے ای سی پی پہریکہ انصاف اور دیگر فریقین کو نوٹس جانی کر دیئے اکیس فروری تک جواب جمع کرانے کا حکم پنجاب اور خیبر پکنون قوم نبی روز میں انتخابات ضروری دونوں صوبوں کے گوانر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کو تیگار نہیں سفتین خان نے ملک و بہرانوں سے نکالنے کے لیے صدر مملکت کو خط لکھ لیا یقین ہے عارف اللیق قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے اسد عمر علی زیدی اور دیگر کی کراچی میں گفت گفت عمران خان کا صدر مملکت و عرف باج پاکستان کے سپریم کماندر عارف اللیق خط جنرل ریٹائٹ کامر جابید باجبہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ سابق جنرل کے عوامی سطح پر ہوشوبہ انکشافات کی جانچ پر تال ہونی چاہیے یہ فیصلہ صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزیراعظم مدخب کرنا چاہتے ہیں خط کا مطلب اسلامبالہائی کوٹ نے زمانت منظور کر لی زمانت کی منظوری کے بعد شیخ رشید کو رہا کر دیا گیا حق اور سچ کے ساتھ ہوں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا عوامی مسلم لی کے سربراہ کا آج لال حویلی کے باہر خطاب کا اعلان مشکل وقت میں تورق عوام سے یہ چہتی ہے وزیراعظم دو روزہ دورے پر ترکیہ پہنچ گئے صدر رجب طے کے بردوان سے ملاقات جانی اور مانی نقصان پر افسوس کا اثار متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کا عیادہ برطانیہ میں نرسوں کی تنقاہوں میں اضافے کا معاملہ شردت اختیار کر گیا یکم مارچ 48 گھنٹے کے ہرٹال کا اعلان امرجنسی آئی سی یو اور کینسر یونٹس کی نرسیں بھی پہلی بار ہرٹال میں شامل نرسنگ کے تمام شعبے ہرٹال سے متاثر ہوں گے